بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں یار تھوڑا سلو کیوں گول رہا ہوں میں آپ کو بتاتا ہوں میں نے ابھی ایک سین دیکھا ہے شاید میں غلط ہوں میں پہلے آپ کو بتا دوں لیکن میرے حساب سے میں غلط نہیں تھا جی کیوں بھائی میں نے ابھی دیکھا ہے ایک بندے کو اسکری نے اٹھایا ہے یعنی کہ سعودی آرمی جسے بولتے ہیں تو ہم بزار سے گزر رکھتے ہیں وہ اچانک آئے ہیں انہوں نے اسے پکڑایا اور لے گئے ہیں تو بات کیا ہے بات یہ ہے بھائی کہ آپ نے دیکھا ہوگا سعودی ریبیا میں اکثر سڑکوں کے اوپر بکالوں کے اوپر اور خاص کر وہ ایریاز جہاں پر بھائی کوئی آپ بورے گسر ہے امیروں کا محل جسے بولتے ہیں یا بھائی وہ ایریاز جہاں پر نزدیک ترین آرمی بیس وغیرہ ہے یا لڑکیوں کے مدرسے ہیں یا بڑے بکالے ہیں یا مین شہرائیں ہیں جن کے اوپر آپ کو پتہ بڑا بکالہ ہوٹل وغیرہ بنا ہوتا ہے وہ چیزیں تو وہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا اکثر کچھ پاگل حضرات پھر رہے ہوتے ہیں آپ کو میں لائف سین ایک بتا دوں بھائی کہ میں اور میرا دوست ایک دفعہ بکیک آپ نے دیکھا ہے جب سنا ہوگا ضرور الحاصل دمام کے درمیان میں بکیک شہر ہے گوروں کے لحاظ سے کافی مشہور ہے تیل کے لحاظ سے بھی کافی مشہور ہے میں پانچ سے چھ ماہ رہا ہوں اس شہر میں الحاصل صاحب بکیک تمام شہروں کا وزر کیا ہوا ہے اچھا وہاں پر ہم موجود تھے ہم ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے ساتھ ارامکو کی کمپنی ہیں ارامکو کمپنی کے باہر ہم بیٹھے ہوئے تھے تو ہم ایک کام ادھر بلا ہوا تھا تو ہم باہر بیٹھے ہوئے تھے میں اور میرے ایک دوست میرے دوست سگرٹ پی رہا تھا اس نے سگرٹ لگائی اتنے سے ہمارے پاس ایک گاڑی آئی ہے اس میں دو تین سعودی افراد بیٹھے ہوئے ہیں ایک نے شیشہ نہیں چکی ہے ہم کو پوچھ رہا ہے کہ لائٹر ہے تو ہم نے بولا لائٹر ہے میرے دوست نے بولا اس نے لائٹر لیا ہے سگرٹ اپنا لگایا ہے اور لائٹر واپس کر دیا ہے وہ اس کی سگرٹ کی طرف بار بار دیکھ رہا ہے اور ایسے سونگ بھی رہا تھا اچھا میں نے یہ کی چیز نوٹ نہیں کی میرا وہ دوست مجھ سے بھی آٹھ دس سال پرانا تھا سعودی ریویہ میں اس نے یہ بات نوٹ کی اور اس نے مجھ کو بولا کہ یہ سونگ رہا تھا کہ اگر چرس پر یہ سگرٹ تو نہیں پی رہا ہے یہ بندہ تو کیوں بھائی مبائس جسے بولتے ہیں سی آئی ڈی میں ابھی آپ کو مدر کی بات بتاتا ہوں جو اکثر پاگل حضرات یہاں پر گھومتے آپ دکھائی دیں وہ بھائی اکثر آپ کے پاس آ کر کوئی نہ کوئی بات ضرور کر دیتے ہیں جیسا کہ آپ کے پاس آئیں گے تو آپ کو ایسے بول دیں گے ہشیش فی چرس فی سگرٹ فی گھات فی یا لینی ہے مدون تو وہ بندے کو چیک کرتے ہیں کہ یہ بندہ کیا ایسا کوئی نشاہ اگر کرتا ہوا تو یہ ضرور ہم سے کوئی نہ کوئی ایسی بات شیئر کرے گا تو جب آپ بھائی ایسی کوئی بات شیئر کریں گے اس کے بعد پھر وہ تو آپ کا بھائی حلیہ تو ان لوگوں نے دیکھ لیا ہوتا ہے اور آپ کی لوکیشن بھی ان کو پتا ہوتی ہے اسی ٹائم وہ ویرلس مارتے ہیں پھر چند منٹ کے اندر ہی آپ کو اٹھا لیا جاتا ہے تو جو افراد ایسے بھائی سڑکوں کے اوپر گھوم رکھے ہو اگر تو آپ بھائی کوئی نشاہ وغیرہ کرتے ہیں تو آپ بھائی پکڑے جائیں گے اس چیز کو چھوڑ دیں سعودی ڈیپی میں آپ کو سیری صاحب بات کر رہا ہوں اگر آپ سگرٹ پیتے ہیں آپ کو نسوار وغیرہ تو معکوم کر رہا ہے آپ کو پتا یہاں پر آم چلتا ہے وہ بندے بہت سے کھاتے ہیں اس کے مطلب کوئی پبندی نہیں ہے ان چیزوں کو ان لوگوں نے مہنگا کرتی ہے لیکن اگر آپ کوئی نشاہ کرتے ہیں پھر اسی سے بھائی باز آ جائیں یہی آپ کے لئے بہتر ہے اگر کوئی بھی بندہ آپ کے پاس کھڑا ہو کر ایسی کوئی بات کرے اور آپ شوہی میں نہیں بھی کرتے ہیں شوہی میں بولے ہاں ہاں مجھ کو چاہیے لینی ہے تو نے یہ تو پاگر ہے آپ سمجھے تو بھائی پھر بھی آپ گئے تو ایسی کوئی بھی گلتی یہاں پر مت کیجئے گا یہ میری تمام آپ پردیسی بھائیوں سے ایک درخواست ہے جی تو مزید سعودی رہے بے کم طرح آپ نے کوئی نیوز دیکھنی ہو تو مجھے کمیٹ کر دیجئے گا آپ نے اسے کے خیال رکھے گا اللہ حافظ